دوستو اگر آپ بھی روحیت شرما کو آئی پیل کا سب سے مہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چکے مارنا تو کوئی روحیت شرما سے سیکھیں بیک ہاف شیر کی طرح روحیت نے آئی پیل دوزار چوکے چکوں کی سنامی لاتے ہوئے ایسا گدر مچائے کہ سبھی گنباز ہی دہشت میں نظر آئے تو ان کے ساتھ مل حرفن مولا کھلاڑی ہارتک پانڈیا نے بھی اپنے بلے کا جوہر دکھاتے ہوئے وان کھیڑے کے میدان کو گنبازوں کا کبرگا بنا دیا تو آخر کتنے چوکے چھکے برسائے دونوں نے مل کر آخر کار کیسے انہوں نے اپنے سامنے آنے والے گنبازوں کی بے دردی سے پٹائے کی کس نے ٹھوک ڈالے کتنے رن روہیت نے کتنے چوکے چھکے برسائے ان کی ویس پھوٹک بلے بازی کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہیت اور ہاردک میں کون سب سے بہتر کپتان ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو انڈیا کے تیوہار آئی پیل کا شبارم بس کچھ ہی گھنٹوں میں ہونے والا ہے سبھی ٹیمیں اس کے لیے جی جان سے محنت کر رہی ہیں آخر ہو بھی کیوں نہ دنیا کے سب سے بڑی لیگ میں چیمپئن بننا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے حالانکہ ممبئی انڈینز کے لیے کہانی کچھ اور ہے یہ ٹیم تو آنکھ موند کر آئی پیل ٹروفی جیتتی ہیں تب ہی تو انہیں آئی پیل کی سب سے سفر ٹیم ہونے کا تمگا پرابت ہے اور ممبئی کو یہاں تک پہنچانے کا پورا شرح بھارت کے کپتان روہیت شرما کو جاتا ہے جنہوں نے ممبئی کو پانچ بار آئی پیل چیمپئن بنایا ہے اور دوہزار چوبیس میں روہیت شرما ایک نئے رول میں نظر آنے والے ہیں جس کا انہوں نے شو بھارم بھی کر دیا ہے اور ایک ایسا ٹریلر دکھایا ہے جسے دیکھنے کے بعد تو ویروہیت ٹیمیں دھونی کوہلی تک دہشت سے بھر گئے ہوں گے جیہاں دوستوں ممبئی سے جڑتے ہی روہیت شرما نے جیت وڑ محنت کرنی شروع کر دی ہے بینہ ایسا میں گوائے روہیت شرما پریکٹس کرنے کے لیے آتے ہیں اور آتی پچھ میں اتر جاتے ہیں جہاں پر ارجن تیندل کر سے لے کر ہردک پانڈیا خود روہیت کا بیٹنگ کی پریکٹس کروانے کے لیے میدان میں اترتے ہیں ہٹ مین نے اپنی شاندار فارم کو جاری رکھتے ہوئے ان دونوں ہی گین بازوں کی تیز ترار گیندوں پر شاندار شوٹ لگانا شروع کر دیا پہلے تو وہ گین کو زیادہ سے زیادہ زمین پر رکھنے کا ڈرائی کر رہے تھے لیکن جیسے انہیں اپنا ریدم مل جاتا ہے تب انہوں نے ارجن تیندل کر کی دو گیندوں پر اتنی زوردار شوٹ لگائے کہ ان دونوں کو ان گیندوں کا پتا بھی نہیں چلا اس میں سے ایک شوٹ کو دیکھ کر تو کوئی ہر کوئی دنگ رہ گیا تھا آج روہیت نے کسی پر بھی رہم کرنا ضروری نہیں سمجھا اسی درمیان ہاردک کی باؤنسر کو انہوں نے اپنے پلچھوٹ سے سٹیڈیم کے دوسرے سٹینڈ میں ڈپاؤزٹ کر دیا اپنے نئے نویلے کپتان کا بھی انہوں نے بلکل بھی سمبان نہیں کیا ان کی دھاکڑ بلے بازی دیکھ کر تو ابھی سے ممبئی کے ہر ایک گیند باز کے پسینے چھوٹ رہے تھے وہاں دوسری طرف انہیں دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں موجود ہزاروں فینس بہت خوش نظر آ رہے تھے آج ان کا ارادہ صاف تھا کہ ہر ایک گیند باز کو انہیں باؤنڈری کے باہر مارنا تھا انہوں نے پیوش چاولہ کی دو گیندوں پر آگے بڑھ کر لگا تھا اور دو طوفانی چھکے جڑ دیے وہ شاندار فارم میں نظر آ رہے تھے انہوں نے چھبیس گیند پر بہترین اٹھاون رنٹ ہو کے جس درمیان ان کے بیٹ سے چیک آف ناک چھکے بھی نکلے تھے روید کے بعد وہ ہاردک پریکٹس کرنے آتے ہیں اب جن کے لیے یہ بہت ضروری تھا کیونکہ انجری کے بعد انہیں اپنی پرانی لیپ رابت کرنی تھی جس کے لیے میدان میں وہ سمل کر شاٹ کھیل رہے تھے اور زیادہ سے زیادہ میدان پر ٹکنے کی لڑائی کر رہے تھے آج انہوں نے اپنے وپریت انداز میں بلے بازی کی اور میدان پر لمبے سمیہ تکے رہے حالانکہ جیسے ان کی نظریں زمین انہوں نے بھی اپنے بلے سے گدر مچانا شروع کیا آکاش مادوال کی گیند پر انہوں نے میدان کے اوپر سے ایسا چھککا لگایا ہے جو دیکھنے لائک تھا حالانکہ پریکٹس کرتے کرتے وہ ایک بار اپنا وکیٹ بھی گواہ بیٹھے لیکن انہوں نے دوبارہ بلے بازی کرنے کی ٹھانی اور اس بار اپنے بلے سے اپنے سامنے آنے والے سبھی گیند بازوں کے پرخچے اڑا کر رکھ دیئے وہ بھی بہترین نیمے نظر آ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی فارم پراب کر لی ہے جہاں روہیت بھی خود ہاردک کے لیے چیئر کرتے ہوئے نظر آئے جو اس پریکٹس کا سب سے خوبصورت لمحہ ثابت ہوا سب ہی ان کی بیٹنگ دیکھ کر بہت خوش تھے اور جس طریقے سے روہیت اور ہاردک نے مل کر پریکٹس کی اور گیند بازوں کے دھنائی کری اسے دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس بار بھی یہ دونوں بلکر ممبئی کو چھٹوی بار آئی پیل چیمپئن بنانے کے لیے تیار ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہیت اور ہاردک میں کسے ہونا چاہیے تھا ممبئی کا کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جیزا کہ آپ کو پتا ہے آئی پیل دوزار 24 کا اوپننگ میچ بینگلور اور چینی کے بیچ کھیلا جانے والا ہے چینی کی کپتان مہیندر سنگھ دھونی اور بینگلور کی کپتانی فاف ڈپلیسز کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں ایسے میں اب تیاری کو انتیم روپ دینے کے لیے دونوں ٹیم کے ایک رومانچک ابھیاس میچ کھیلا جس میں مہیندر سنگھ دھونی کا توفانی پردرشن دیکھنے کو ملا در ازال اس میچ میں چینی کی ٹیم ٹاؤس جیت کر پہلے گینبازی کرنے کے لیے آئی جہاں پر بینگلور کی ٹیم نے ان کے سامنے 205 رن بنائے اور اس کا پیچھا کرنے اوتری چینی کی ٹیم کی شروعات خراب رہی جہاں چینی کی ٹیم کے پاور پلے کے اندر ماتر 40 رن پانچ وکیٹ کافی جلدی گر چکے تھے ایسے میں کپتان مہیندر سنگھ دھونی نے آ کر میدان پر تہلکہ مچایا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے مہیندر سنگھ دھونی نے آتی پہلی گیند پر میڈ وکیٹ کے اوپر سے چوکہ لگا کر اپنا کھاتا کھولا اور بتا دیا کہ اس میچ میں ابھی بھی چینی کی ٹیم موجود ہے حالانکہ اس کے بعد مہیندر سنگھ دھونی نے بہتر بلے بازی کرتے ہوئے گیند بازی کرنے کے لیے آئی میکس ویل کے سامنے لگا تھا اور تین گیند پر تین چوکے لگاتے ہوئے اپنا اردھ شتک کے قریب پہنچانے کا کارے کیا اور اس میچ کے اندر اپنا کھشاندار اردھ شتک گیند باز کرن شرما کے سامنے چھککہ لگا کر پورا کیا آپ کو بتا دیں کہ وہ اسی انداز میں بلے بازی کریں گے حالانکہ مہیندر سنگھ دھونی نے اس کے بعد بھی اور بھی زیادہ خطرناک بلے بازی کی اور بہتر بلے بازی کرتے ہوئے گیند باز الززاری جوسف کے سامنے لگاتار دو گیند پر دو چھککے لگا کر میچ کو قریب لے جانے کا کارے کیا اور اپنے شتک کے قریب پہنچنے کا کار رہ گیا اس میچ میں حالانکہ اب میچ رومانچک ہو گیا تھا کیونکہ دو اور میں جیت کے لئے ٹھائیس رن کی آوشکتہ تھی اس دوران سب سے مہتوپون انیس اور میں محمد سراج کے سامنے مہیندر سنگھ دھونی نے کافی زیادہ سنگھرش کیا اور 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 کے اندر ماتر چار رن بٹھو رہے ایسے میں جب انتیم اور میں چوبیس رن کی ضرورت پڑی تو گیند بازی کرنے کے لئے وجہ کمار آئے جن کے سامنے مہیندر سنگھ دھونی نے تہل کا مچایا اس بیچ مہیندر سنگھ دھونی نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے پہلے گیند پر شاندار چوکہ لگایا لیکن اس کے بعد دل لگاتار دو گیند پر دو رن لیے اور جب تین گیند پر سولہ رن کی آوشکتہ پڑی تو مہیندر سنگھ دھونی نے لگاتار تین گیند پر تین چھککے لگاتے ہوئے ہیلیکاپٹر شوٹ کے ذریعے میچ کو چھککہ لگا کر ختم کیا اس دوران مہیندر سنگھ دھونی نے 45 گیند پر 12 چھککے اور 8 چھککے کی مدد سے 103 رن بنا کر چھنے کی ٹیم کو جیت دلائی جس کو دیکھ چھنے کی ٹیم مینجمنٹ کافی خوش ہوا ایسے ہی پردرشن کی امید بینگلور کے خلاف میچ میں کی گئی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دھونی کو بینگلور کے خلاف اپننگ میچ میں اردش تک لگانے کا موقع مل پائے گا یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات دوستو جیسا کہ آپ کو بتائے ایپیل 2024 کا شروعات اب سے کچھ گھنٹے کے اندر ہونے والی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اس بار کا ایپیل 2024 22 مارچ سے کھیلا جانے والا ہے جس کا اوپننگ میچ بینگلور اور چینل کے بیچ کھیلا جائے گا ایسی میس میچ کے شروع ہونے سے پہلے دونوں ٹیمیں اپنی تیاریوں کو انتیم روپ دینے میں لگی ہوئی ہیں جہاں مہیندر سنگھ دھونی کی چینل کی ٹیم کا سامنا فارو ڈپلیسز کی بینگلور کی ٹیم سے ہوگا ایسی میس میچ کے شروع ہونے سے پہلے ایپیل کے تمام دگجوں نے بھوشیوانی کر سبھی کو کافی حیران کر دیا ہے جس میں اے بی ڈی ویلیرز نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار کے ایپیل کے اوپننگ میچ میں بینگلور کی ٹیم کو چینل کے خلاف جیت درج کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ چینل کے ٹیم کے سامنے بینگلور کی ٹیم کا پردرشن کافی زیادہ شاندار ابھی تک تو نہیں رہا ہے لیکن بینگلور کی ٹیم کے پاس جیت درج کرنے کی پوری قابلیت موجود ہے ایسے میں اگر بینگلور کی ٹیم کو چینل کے خلاف جیت درج کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس سے خوشی کی بات اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کاغذ پر بے شک کمزور دکھائی دے رہی ہے لیکن اس ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین کھلاڑی موجود ہیں جس کے چلتے بینگلور کی ٹیم کو اس بار چینل کے خلاف اوپننگ میچ میں جیت سکتی ہے تو وہیں کرس گیل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کی طرف سے میں کھیلتا ہوا آیا ہوں مجھے معلوم ہے بینگلور کی ٹیم کی کیا کمزوری ہے اور بینگلور کی ٹیم کی کیا مضبوطی ہے حالانکہ بینگلور کی ٹیم کی سب سے بڑی کمزوری ہے ان کی کافی خراب گیندبازی ہے جس پرکار سے بینگلور کی ٹیم کی گیندبازوں نے ہر سال سب ہی کو نراش کیا ہے اسی طریقے سے اس سال بھی وہ نراش کر سکتے ہیں حالانکہ اس ٹیم کے پاس ایسے بلے باز موجود ہیں جو کسی بھی پرسترتی میں میچ کو پلٹنا جانتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کے پاس چیننے کی ٹیم کے خلاف جیت درج کرنے کی پوری قبیلت ہے ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کو چیننے کے خلاف بلے بازوں کے دم پر جیت مل سکتی ہے تو وہیں لسیت ملنگا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور اور چیننے کے بیچ کھیلے جانے والی اوپننگ میچ میں اس بار مجھے لگتا ہے کہ چیننے کی ٹیم کو جیت ملنے والی ہے کیونکہ چیننے کی ٹیم کو ریکارڈ ان کے گھر میں کافی زیادہ شاندار ہے ایسے میں چیننے کی ٹیم کو ان کے گھر میں ہرا پانا کافی زیادہ مشکل ہے اور یہی کارن ہے کہ چیننے کی ٹیم کافی زیادہ مضبوط استثیتی میں اپنے گھر پر آ جاتی ہے حالانکہ بینگلور کی ٹیم ہمیشہ کی طرح چیننے کے خلاف ریکارڈ میں کافی پیچھے چل رہی ہے لیکن اس بار وہ ٹیم کو ٹکر دے سکتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کے کھلاڑی چیننے کے خلاف بہتر پردرشن کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک بار پھر سے چیننے کی ٹیم کو بینگلور کے خلاف جیت ملے گی تو وہیں سوریش رینا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور اور چیننے کے بیچ کھیلے جانے والے اوپننگ میچ میں درشنگوں کو کافی زیادہ مسانے والا ہے کیونکہ دونوں ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین گینباز اور بلے باز موجود ہیں جو کسی اور ٹیم کے پاس میں موجود نہیں ہیں حالانکہ بینگلور کی ٹیم کاغذ پر چیننے کے خلاف کافی زیادہ کمزور دکھائی دے رہی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کو اس بار چیننے کے خلاف دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن اس بار بھی چیننے کی ٹیم کے خلاف بینگلور کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیننے کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہتر کھلاڑی موجود ہیں جو بتاتا ہے کہ چیننے کی ٹیم سب سے مضبوط ہے ایسا میں اس بار کے اوپننگ میچ میں چیننے کی ٹیم کو بینگلور کے خلاف جیت مل جائے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار ایپیل 2024 کے اوپننگ میچ میں بینگلور اور چیننے میں سے کونسی ٹیم جیت درج کر سکتی ہے اپنی رہی نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ایپیل 2024 کے اولٹی گنتی پرارم ہو چکی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ایپیل 2024 کا اوپننگ میچ 22 مارچ کو چیننے اور بینگلور کے بیچ کھیلا جانے والا ہے جس کے لیے دونوں ٹیم پوری طریقے سے تیاری میں لگ چکی ہیں صرف دونوں ٹیم نہیں بلکہ ایپیل کے سبھی دس ٹیم اپنی تیاری کو انتیم روپ دینے میں لگی ہوئی ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ایک بار پھر سے بھارت کی دھرتی پر دس ٹیموں کے بیچ رومانچک ٹونمنٹ دو مہینے تک چلنے والا ہے جس کی شروعات اب ہونے والی ہے تو آئی اپ بینگلور اور چیننے کے اوپننگ میچ کے بارے میں وستار سے جان لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آکڑوں کے بارے میں بات کریں تو دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک 31 میچ کھیلے گئے ہیں جس میں بینگلور نے ماتر 10 میچ میں جیت حاضل کیا وہیں چیننے کی ٹیم کو 20 میچ میں جیت ملی ہے اس کے علاوہ ایک میچ بے نتیجہ ثابت ہوا ہے ایسے میں دونوں کے بیچ ایک بار پھر سے رومانچک میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو چیننے اور بینگلور کے بیچ اوپننگ میچ چیننے کے گھرہلو میدان چیدمرم کرکیٹ سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا اس میدان کی پچھ ریپورٹ کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر پچھ کافی زیادہ سلو طریقے کا کھیل کھیلتی ہے یعنی کافی گتی والے تیز گینبازوں کو یہاں پر مدد نہیں ملتی ہے تو وہیں سپنر کے ساتھ دھیمی گتی کے تیز گینبازوں کو کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں تو وہیں اس میدان پر اوسط سکور 164 رن کا ہے اس کے علاوہ اس میدان پر بینگلور اور چیننے کے بیچ ساتھ میچ کھیلے گئے ہیں جس میں چیننے کی ٹیم نے چھ میچ میں جیت حاصل کی ہے وہیں صرف ایک میچ میں بینگلور کی ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع ملا ہے دوستو یہاں پر جو بھی کپتان ٹوس میچ جیتے گا وہ آکڑوں کے مطابق پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کرے گا اور گینبازی کرنے کے لئے ویروہ دی ٹیم کو آمنت رت کرے گا